ہیلو ایوریون پاکستان کے سب سے بڑے پاسٹ پیپر کے چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں دوستو اگر یہ پیپر آپ کو پی ڈی ایر میں چاہیے تو اس کا لنک ڈسکریپشن موجود ہے انتہائی اہم پیپر کے قویسٹن ہے کیونکہ کیوں بھی آپ پیپر دے رہے ہیں تو اس کے لیے اہم ہے کیونکہ ٹیسٹنگ سرویس والے نہیں جانتے کہ ان کو کون سا قویسٹن کدھر آنا چاہیے یا کدھر نہیں آنا چاہیے تو لہذا یہ جو قویسٹن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سارے ریپیٹیڈ ہے which airline moved 7000 مسلم گورنمنٹ officials and their families from Delhi to Pakistan after independence in 1947 1947 میں جب ازادی ہوئی تھی تو کونسی airline تھی جو Delhi سے پاکستان گورنمنٹ کے ملازمین اور ان کی families وغیرہ کو لے کے آئی تھی تو British Overseas Airways Corporation جو تھی یہ لے کے آئی تھی ٹھیک ہے جی who visited first in Pakistan after independence from the following leaders ان میں سے کونسا لیڈر پاکستان سب سے پہلے وزٹ کیا تھا دوستو ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا اور ایران کے رضا شاہ پہلوی صاحب جو تھے وہ پاکستان میں سب سے پہلے آئے تھے وزٹ کرنے بلوچستان is dash of total پاکستان یہ 43% ویسے اس کی جو اگزیکٹ ہے 43.60% ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیں کہ کوئی آنے والے پر میں آ سکتا ہے پنجاب 45.80% ہے اس کے حصہ جو ہے جگہ ہے اور سندھ 17.70 اور کے پی کے اندر فاتح کو مرچ کیا جائے تو 12.80 اور بلوچستان کا 43.60 اور اسلام آباد جو ہے 0.10% یہ آتا ہے at the time of partition of subcontinent who was the British Prime Minister جب subcontinent میں برسگیر زاد ہوا تھا اس کے countries جو تھے تو اس وقت Prime Minister British کے کون تھے at least جو تھے یہ اس وقت ہے Prime Minister تھے population of Pakistan was at its worth یعنی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کی population کتنی تھی دوستو یہ اس question کے اندر وہ option ہے 75 million لوگ تھے 33.7 million جو پیپل تھے یہ ویسٹ پاکستان یعنی کہ جو ابھی مجودہ پاکستان جبکہ اس مشرقی پاکستان جو ابھی بنگلہ دیش ہے اس میں 42 million تھے تو اس میں تو ایسی کوئی option نہیں ہے i think 33 32 million اگر لگا دیا جائے تو ٹھیک ہی ہوگا what are the basic needs of our human in welfare state the food and shelter یعنی کہ روٹی جو پیپل پارٹی کے نعرہ بھی تھا کہ روٹی کپڑا مکان تو یو ہی اسی سے ملتا جلتا ہے food and shelter اس کا جواب بھی ہوگا یہ پہلے بھی ایک پیپر میں رائنز آف ہڑپا located یعنی کے ہڑپا کے جو کھنڈرات ہیں یہ کہاں پہ ہیں تو دو سو صحیبال پنجاب کے اندر واقعہ اس کے لئے موجودہ ڈھاڑو اگر پوچھا ہے تو یہ لڑکانہ جہاں پہ بھٹو دفن ہے یہ سندھ کے اندر یہ ہے who was the weseroy of subcontinent from 1943 to 1947 1943-1947 تا کون تھے weseroy تو weseroy اس وقت لارڈ ویول تھے اور دوستو سب سے اگر پوچھا جائے کہ لاسٹ میں کون آئے تھے تو مونٹ بینٹن جو تھے یہ لاسٹ واس رہے تھے اور اس کے بعد ایک اور یقین ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ انہوں نے ہی آگے انڈین کے بھی یہ 1948 تک رہے تھے انڈیا کے بھی جو سنتالیس میں انڈیا بنا تو انہوں نے پھر انڈیا کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا نیکس اس ویڈیو کے پاسورٹ کا پہلا حصہ جو ہے لارڈ L O A A R D ہے سارے چھوٹے لکھنے ہیں who was پونجا پونجا کون تھا تو دوستو یہ grandfather of کہہ دے آج نیکس رہے جی when national anthem of Pakistan was played from first time پاکستان کا جو قومی ترانہ first time کب چلایا گیا یا کب play ہوا تو یہ دوستو تیرہ آگست نائنٹین فیفٹی فور فیفٹی فور کو فائی فور کو یہ چلایا گیا تھا first time دوستو اس کے علاوہ کمی ترانہ جو ہے یہ national anthem کے لیٹر کچھ جو ورڈ جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں فورٹین نائن ورڈز اس کے اندر ہیں اور اس کے لئے میوزیک جو اس کا بنا تھا نائنٹین فورٹین نائن کے چیکلا صاحب نے یہ بنایا تھا لیرکس حفیظ جلندی صاحب نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر لکھے تھے اور تیرہ آگست کو یہ first time play ہوا تھا یہ پرشن زبان میں ہے اس میں سوائے کا کے لفظ کے تمام سارے پرشن ہیں یعنی فورٹین کے قریب ہو اور تین اس کے سٹینڈزاز وغیرہ وغیرہ ہو وار ڈیکلیرڈ نون مسلم ان دی کرنٹ کنسٹیٹیشن آف پاکستان قادیانی جو ہیں یہ پاکستان کے جو مجودہ آئین ہے اس کے مطابق یہ قادیانی جو ہیں یہ غیر مسلم ہیں اور یہ مینڈمنٹ نمبر ٹو دوسری مینڈمنٹ جو نائنٹین سیمٹی فور کے اندر ہوئی تھی اس کے مطابق یہ غیر مسلم ہے فلاگ آف پاکستان ڈیزائن بائے جو پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا تھا امیر الدین کا دوانی جو تھے انہوں نے یہ جھنڈا پاکستان کا ڈیزائن کیا تھا اڈاپٹیڈ بائی دا کونسٹیٹ Kونسٹیٹیشن verschiedene پاکستان پاکستان ک richtige کب انہوں نے اڈاپٹ کیا یا پاکستان ڈیزائن کبھاStation ادیا pliers کو یہ نیسٹ راہ جی iend Classic ڈیوژیکٹیرم二 다고 وست adia coup kas جو و forgotten اے ہے یہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو پیش کی گئی تھی اور اس وقت جو وزیر آزم تھے لیاقت علی خان صاحب انہوں نے یہ پیش کی تھی نیکس کوئیشن ہے جی فترانہ یہ اسلامی سٹڈی کا کوئیشن ہے جی فترانہ is paid before the celebration of تو دوستو فترانہ کو زکاة الفطر بھی کہا جاتا ہے اور یہ اید الفطر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے آج جی ورکہ بن نافل جو تھے had studied the prophethood of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں انہوں نے کہاں کہاں پڑھا تھا تو انہوں نے بائیبل طرح اور یہ ساری گوزف میں یہ ساری جو بکس تھی ان کے اندر انہوں نے پڑھا ہوا تھا emotion effect اور emotion جو ہوتے ہیں ہمارے conduct طرز عمل کو effect کرتے ہیں each part of holy قرآن is called الجز دوستو جو ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے جبکہ پارا جو ہے ہم پارا number one two three اس طرح بولتے ہیں تو یہ partition کا لفظ ہے the moral value کیونکہ یہ اس لیے بتا دیں next paper میں یہ بھی پوچھ سکتا ہے the moral value dash is that in which one holds some something in high regard the honors جو ہوگا honors جو ہے یہ عزت اس میں آئے گا which place in kaba bears the imprints of the feet of ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ تھے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے next strategy systematizing defining and recommending the concept of right and wrong behavior come under the umbrella term of یہ کس کے نیچے کہتا ہے defining یہ ساری چیزیں کس کے نیچے جاتا ہے تو یہ basically ethics کی definition ہے دوستو جلدی کے اندر کچھ لفظوں کی pronunciation صحیح نہیں بولی جاتی تو میں اس کے لیے مذرہ چاہتا ہوں as per the teaching of islam who deserve the most respect کس کو سب سے زیادہ respect دی جانی چاہیے تو parents جو ہیں ان کے بارے میں islam میں ہے کہ سب سے زیادہ عزت کے وہ حق دار ہیں human societies are highly depend on تو education جو ہے دوستو یہ سب سے زیادہ کسی بھی society کے اندر ہونی چاہیے literally the world ethics strand for word جو ethics ہے اس کے کیا مراد ہیں تو study of morality اس کا جواب ہوگا socialization is a basic human need ڈائے گا اور اگر آپ کے خیال میں کوئی اور ہے تو مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں who conducted the salat in the music to muslims when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم fell ill جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار وغیرہ ہو جاتے تھے تو ان کی غیر موجود میں کو نماز پڑھاتا تھا یعنی جب وہ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایسی صورت میں نماز پڑھاتے تھے ڈیکسی جنرل ناولی کے question آتے ہیں red sea جو ہے is between تو red sea ہے arabیا اور افریقہ کے درمیان یہ آتا ہے arithmetic is the branch of mathematics dealing with the addition, substitution یعنی جو جماع منفی تقسیم بغیرہ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ arithmetic میں آتی ہے which one of the following is the longest river پاکسان کا سب سے بڑا river سب کو پتا ہے انڈس river لیکن اس نے اس میں question گھمایا ہے کہ اس سے بات والا کونس ہے تو وہ دوستو ست لو جو ہے اور تیسرین نمبر پر چناب آتا ہے کیونکہ ست لو جو ہے یہ انڈس میں جا کے گرتا ہے اور چناب جو ہے یہ راستے میں ست لو کے اندر جا کے گرتا ہے تو اس لئے who was car the Islamic coordinator Islamic coordinator کس کو کہا جاتا ہے یہ میں نے کافی اس کے ریسرچ سرچ کی ہے لیکن مجھے اس کا صحیح جواب نہیں ملا آئی ٹھنک ضلف کارل بھٹو ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح جواب یہ نہیں ہے اگر آپ کے خیال میں کوئی اور جواب تو نیچے کمنٹس میں بتائیے گا اور اگر دوستو اگر جواب مجھے صحیح ملا تو میں اس کے جو پہلا کمنٹ ہوگا اس میں پین کر دوں گا جو صحیح جواب ہوگا پاسورڈ پارٹ ٹو کا یعنی اس کے پارٹ ٹو جو ہے پاسورڈ کا وہ سکسٹی فور ایک اور ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں on which of the following occasions muslim offer نمازِ قصوف دوستے ایک خصوف ہوتا ہے ایک قصوف ہوتا ہے قصوف جو ہوتا ہے سورج کے لئے جب سورج گرین لگتا ہے اور خصوف ہے اور چھ یعنی کہ چاند گرین پر لگتا ہے تو پڑتی پڑی جاتی ہے تو قصوف ہے تیسے لئے یہاں پر سورج گرین آئے گا آگا خان کپ عزے دوستو یہ فوٹبال کا کاپ ہے اور یہ بنگلہ دیش ڈاکا کے اندر کھولا جاتا ہے which is the most famous waterfall of the world دنیا کا سب سے مشہور جو ہے water جہاں پہ پانی گرنے کا وہ تو نائی نائیگرہ جو نائیگرہ اس کو نائیگرہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہے اور انجل فال جو ہے یہ سب سے انچا بھی اس کو کہا جاتا ہے بڑا جو ہے باقی مشہور یہ ہی ہے نیکس ریجی the wonder of the world تاج محل جو ہے is situated in the indian state indian کی کونسی state میں واقع ہے تو تاج محل جو ہے یہ دوستو اتر پردیش کے اندر واقع ہے یمنا ریور کے کنارے کے اوپر ٹھیک ہے جی ہولی بک آف جیوز جیوز کی انجیل ہے جیوز جسو سے اور جسو عیسیٰ علیہ السلام انجیل ان کی بک ہے نانگا پربت جو ہے پی کیے دوستو گریٹ ہمالیہ کے اندر ہے جبکہ گریٹ ہمالیہ جو گلگت پلتستان میں آتا ہے ٹیلی فون was invented by کس نے تو یہ دوستو الیکزنڈر گرہم بیل نے اس کو دریافت کیا تھا انڈیوی زیڈںڈس کے انیسٹ ہے جی انڈینٹی فائی دہ لارج اسٹ اوشن سب سے بڑا اوشن جو پیسیفک اوشن یہی پیسیون جو پیسیوی شن ہے اس مین دوسرے پیپر میں آیا ہوتا سب سے چھوٹا کونس ہے اریکٹک ہے سب سے بڑا پیسیفک ہے دوسرے نمبر پہ ایٹلینٹک آتا ہے تیسرے پہ انڈین چوتھے پہ انٹر سوٹھرن آئی تنگ اس طرح کا کوئی نام ہے ٹوٹل پانچ اوشن ہے دنیا میں ٹھیک ہے جی دا سیزن چینج بھی کاز اور سیزن کیوں چینج ہوتے ہیں ارث is revolving around the sun اس وجہ سے یہ ہوتے ہیں یہ پاکمسکیوز.com ویب سیٹ سے آیا تھا سب سے آیا تھا question whether describe the condition of تو یہ دوستو the atmosphere at any time atmosphere کی یہ condition پہ بارے میں بتاتا ہے past video کا جو آخری حصہ ہے d ہے پہلے دو بتا چکا ہم پورا لگائیں گے سارا چھوٹے لکھنے ہیں کٹھے لکھنے ہیں تو آپ کو اس کو download کر لیں گے دوستو اس کا اگر آپ کے پاس past video پہتے ہیں اس نمبر کی اوپر شیئر کر دیجئے گا آپ کا بہت شکریہ دوستو یہ سٹینو ٹائپسٹ کا پیپر تھا اور پندرہ بارہ دوزہ انہیس کو ہوا تھا اس کے لائے آپ سے چھوٹے سی رکرسٹ ویڈیو کو لائک کیا سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے گھنٹی کو بیٹن کو بہت ضرور کلکی لکھ کر لیجئے گا اور یہ چھوٹا سا نوٹ ہے یہ ضروریڈ کر لیجئے گا سلیبس اس ویڈیو جو سٹینو ٹائپسٹ کا مومی طور پر ٹونٹی پرسنٹ انگلیش گرامر انالوجی اور انٹرنیم پیسی تھا بیس نمبر کی جنرل نولیج بیس نمبر کی پاکسنا سٹری بیس کی اسلامی سٹری اور بیس کا سبجیکٹ لیجئے تک سو مچ اللہ حافظ